آہ کچھ سنادِ عشق کے بولوں میں رضا مشتاق طبع لذتِ سوزِ جگر کی ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ہے عشق کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کے وقت اللہ عز و عجل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر دروت کی کثرت کرے مدنی چینل کے ناظرین جب عشق کی باتیں کی جاتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ کی یاد آتی ہے پھر صحابہ اکرام علیہ مردوان میں بھی خاص طور پر عشرہ مبشرہ اور چار یاروں کی یاد آتی ہے یعنی اس امت کے افضل ترین افراد وہ چاروں جن کو خلفاء راشدین بھی کہا جاتا ہے افضلیت میں ترطیب بھی یہی ہے حضرت سیدہ مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اور مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم ہمارے آقا سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم زبردست عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر تھے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر آپ کے دل میں تھی اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم وہ ہستی ہیں ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایک سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یعنی حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی جھوٹے معبود کے آگے سر نہیں جھکایا یعنی اللہ کے غیر کے آگے کبھی آپ کا سر نہیں جھکا یہ وہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم ہے جنہوں نے کمبیش دس سال کی عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ایسی محبت کی ایسی محبت کی کہ تن من دھن کے ساتھ اپنے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ نچاور کرنے کے لیے تیار راب کی سیرت کو پڑھ کے آپ کے جو عشقی باتیں سامنے آتی ہیں کیسا عشق رسول آپ کے دل میں تھا اس کا آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ایک بڑا ہی واقعہ عجیب ہوا اور اس میں عشق کا غلبہ نظر آتا ہے آپ عشق کی شدت کو دیکھیں محبت جب شدت اختیار کرتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے اور عشق کی شدت ہو اب اس کو کیا نام دیں گے حضرت مولا مشکل کو شاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی و حجل کریم نے جس والہانہ انداز میں صلح و دیبیہ کے موقع پر صلح و نامہ لکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے چنانچہ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے نمائندے سحیل بن عمر کے درمیان صلح کی شرائط پر اتفاق ہو گیا تو آپ نے معہدہ کی دستاویز لکھنے کے لئے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و حجل کریم کو بلایا اور اشارت فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سحیل نے کہا کہ ہم اسے نہیں جانتے آپ بسمک اللہم لکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سن علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و حجل کریم نے یہی الفاظ لکھ دی ہے پھر آپ نے فرما لکھو یعنی یہ وہ شرائط ہے جن پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحیل بن عمر کے ساتھ سلو ہو چکی ہے اس پر بھی سحیل کہنے لگا کہ رسول اللہ کے الفاظ نہ لکھیے کیونکہ اگر ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہوتا تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا آپ ایسا کیجئے کہ اس کی بجائے صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھ دیجئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات بھی قبول فرمائی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و حجل کریم سے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات بھی قبول فرمائی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہل کریم سے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو لیکن قربان جائیے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہل کریم کے عشق رسول پر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا نام مبارک ہرگز نہیں مٹا سکتا بالاخر نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دیا یعنی مدنی چینل کے ناظرین آپ اس محبت کی شدت کو ریالائز کریں گے اس عشق کی کیفیت کو محسوس کریں گے جو مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی و جل کریم کے سینے میں عشق رسول موجزن تھا یعنی اس وقت آپ عشق کے اس غلبے میں تھے بارگاہ رسالت میں حرص کرتے ہیں آقا میں ہرگز آپ کے نام مبارک کو میں نہیں مٹا سکتا یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے دل محبت رسول کے کس قدر روشن تھے عشق رسول کے چاشنین کی رگ و جاں میں اس قدر سرائط کر چکی تھی کہ انہیں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی یہ حضرات عشق رسول میں نہ صرف نہ مال و دولت لٹا دیا کرتے تھے بلکہ حالت جنگ میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے تھے صحابہ اکرام کے عشق نظارے دیکھے جاتے اور پھر ان میں مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی و جہالکریم جن کے دل میں اس قدر محبت رسول تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر اس عشق میں گزاری اور ایسی سادگی آجزی انکساری کے ساتھ زندگی بسر کی حالانکہ قطعی جنتی ہیں لیکن خوف خدا سے راتوں کو روتے تھے حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا علی منی وانا من علی قرار دیا حضرت علی شیر خدا کے لیے یہاں تک فرما دیا من احبب علی فقد احببنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یہاں تک ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ منکنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا وہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم جن کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں یہی آرزو جوہ سرخ روح ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران جھنڈا ان کے ہاتھ میں دینے کا اگلے دن کا اعلان کیا کہ جس کو اللہ رسول سے محبت ہے اور اللہ رسول کو اس سے محبت ہے اب صحابہ اکرام نے بڑی بے چہنی اور بے قراری میں رات گزاری تھی یہ صبح جھنڈا کیسے اتا کیا جائے گا کہ کون ہے ایسا خوش نصیب جس کا عشق اس قدر مقبول ہو گیا جو محبت میں اس درجے پر آ گیا کہ جس کو اللہ رسول سے محبت اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جھنڈا ہمارے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو عطا کیا اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا فرمائی تو وہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم جن کو اس قدر فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہیں اس قدر بلند رتبے والے مگر آپ کی راتیں سعیدوں میں رکومیں قیام میں گزر جاتی عشقباریاں کرتے گزر جاتی اور مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے یہاں تک بیان کیا ہے ہمارے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اللہ اور اس کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ زہد و کناعت عبادت و خوف ان کی سیرت میں خصوصیت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی خدمت میں ابن نباج حاضر ہوا اور اس کی یا امیر المومنین اس وقت بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے آپ رضی اللہ تعالی نے اللہ و اکبر کہا اور ابن نباج کے سہارے کھڑے ہو کر بیت المال تشریف لے گئے اور فرمایا حاذا جنائی وخیاروہو فیہی وکل جان یدوہو الا فیہی یہ میری خطا ہے اور بہترین مال اس میں ہے اور ہر خطاکار کا ہاتھ اس کے موں میں ہے پھر فرمایا ابن نباج میرے پاس کوفہ والوں کو لاؤ لوگوں میں اعلان کر دیا گیا پھر آپ رضی اللہ تعالی نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا اور حالت یہ تھی کہ ہاتھوں سے مال تقسیم فرماتے جاتے اور زبان اقدس سے یہ کلمات دہراتے جاتے اے سونا چاندی میرے پاس سے جا ہائے افسوس ہائے افسوس حتیٰ کہ کوئی درہم و دینار نہ بچا پھر بیت المال میں پانی کے چھڑکاؤں کا حکم دیا اور اس جگہ دو رکعت نماز ادا فرمائی سب مانٹ دیا سب تقسیم کر دیا اللہ ہوگا دی اللہ ہوگا دی حضرت مجمع تیمی علی رحمت اللہ الگنی سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین سینا علی المرتزا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم بیت المال کی صفائی کراتے پھر اس میں اس امید پر نماز ادا فرماتے کہ بروز قیامت یہ جگہ ان کے حق میں گواہی دے کس قدر خوف خدا کا غلبہ تھا اور بیت المال جو لوگوں کی امانت ہے مسلمانوں کے لیے وہ مال ہے اس مال کی تقسیم کرنے کے بعد مولا کائنات مولا مشکل کشا کررم اللہ تعالی و جہوالکریم وہاں نماز کس امید پر ادا فرماتے کہ بروز قیامت یہ جگہ ان کے حق میں گواہی دے یا میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بھی زندگی کے کئی معاملات ہیں کئیوں کے ذمہ کئی منصب ہوتے ہیں کئیوں کے ذمہ کئی جہاں وہ رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں کئی کسی منصب پر جو ہے وہ ہوتے ہیں کئی کسی جہاں وہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہوتے ہیں کئی فیصلے ان کو کرنے ہوتے ہیں کئی ڈیسینز لینے ہوتے ہیں کئی امانتیں ہوتی ہیں یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمارا عشق کیا ہمیں برائی سے روکتا ہے کیا ہمارا عشق ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے ہمارے مولا مشکل کشاہ کا عشق تو ان کو آخرتی یاد دلا رہا ہے یہ تو اس فکر میں کہ قیامت کے دن یہ جگہ میرے حق میں گواہی دے بلکہ حضرت ابو عمر بن علیہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و عجب کریم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارے مال فی یعنی جو بغیر جنگ کے حاصل ہو تمہارے مال میں سے میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ کہہ کر اپنی آستین سے ایک بوتل نکالی اور فرمائیے میرے دہاتی غلام نے مجھے حبہ کی یعنی توفے میں دی ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ ہیں شیر خدا کرم اللہ تعالی و عجب کریم جن کو شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتا کی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ شہزادیں ہیں جن کو شہزادی کونین اتا کی گئی یہ وہ شیر خدا کرم اللہ تعالی و عجب کریم ہیں حضرت عسینہ عبداللہ بن شریق رحمت اللہ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی و عجب کریم کو کسی نے فالودہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالی نے اسے اپنے سامنے رکھ کر رشاد فرمایا بے شک تیری خوشبو امدہ رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بناوں جس کا وہ عادی نہیں کیا کمال کے لوگ لندری چینل کے ناصرین کیا کمال کی شخصیت ایک خوش ذائقہ لذیذ امدہ خوشبو والی ایک خوبصورت ڈش پیش کی گئی ہے ایک لذیذ دلیشیس جائے وہ ڈش پیش کی گئی ہے مگر فرماتے یہ مجھے یہ تمہارا ذائقہ لذیذ لگ رہا ہے رنگ امدہ ہے خوشبو اچھی ہے رنگ اچھا ہے مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بناوں جس کا وہ عادی نہیں ہے اور ایک بار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی واجہ کریم کے سامنے کھجور اور گھی کا حلوہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے اپنے رفقہ کے سامنے رکھ دیا انہوں نے اسے کھانا شروع کر دیا تو آپ نے ارشاہ فرمایا اسلام گمشدہ اونٹ نہیں ہے لیکن قریش نے یہ چیز دیکھی تو اس پر ٹوٹ پڑے نہیں کس قدر آپ رضی اللہ تعالی کی سادگی تھی آجزی تھی کنات پسند تھے اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی واجہ کریم کہ عشق الہی اور عشق رسول کی کیفیت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہوئی تھی حضرت عبد الملک بن عمیر سے روایت ایک سکفی شخص نے مجھے بتایا کہ امیر المومنین حضرت سیئنہ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی واجہ کریم نے مجھے اکبر یعنی بغداد میں ایک علاقہ ہے اس پر عامل مقرر کیا اور فرمایا نماز پڑھنے والے راتوں کو آرام نہیں کرتے لہٰذا زہر کے وقت میرے پاس آنا چنانچہ میں زہر کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر دربان یعنی چوکی دار نہ ہونے کی وجہ سے میں سیدھا اندر چلا گیا آپ تشریف فرماتے آپ کے پاس ایک پیالہ اور پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا کچھ دیر بعد آپ نے اپنا تھیلہ منگوایا میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے کچھ جواہر عطا کریں گے یعنی کوئی موتی کوئی قیمتی جائے وہ چیزیں حالانکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے تھیلہ بند تھا امیر المومن حضرت سنہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے اس کو کھول کر کچھ ستو نکالا یہ سکفی شخص آیا تھا امیر المومنین کے پاس خلیفت المسلمین کے پاس اور سوچ رہا تھا یہ تھیلے میں کوئی قیمتی موتی ہوں گے مجھے ہیر جواہرات کچھ ملیں گے آپ نے کھولا اس تھیلے کو تو کچھ ستو نکالے اور انہیں پیالے میں ڈالا اور اس میں پانی ملایا پھر خود بھی پیا اور وہ سکفی شخص کہتے ہیں مجھے بھی پلایا مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے عرض کی یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عراق میں کھانے کی فراوانی یعنی کسرت ہے لیکن اس کے باوجود آپ عراق میں ایسا کھانا کیوں کھاتے ہیں امیر المومن حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کنجوسی اور بخل کی وجہ اسے تھیلے میں بند کر کے نہیں رکھا بلکہ ضرورت کے لیے جمع کر رکھا ہے اور تھیلے کو اس در سے بند کر رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی محتاجی ہو لہٰذا میں نے اس کی حفاظت کی خاطر ایسا کیا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں پاکیزہ کھانا ہی کھاؤں کناعت کیسی تھی اور سادگی کیسی تھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کناعت کا فیضان نہیں آپ کو نظر آ رہا مزی چینل کے ناظرین کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں ہوں سلام آجزانہ مدنی مدینے والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی آجزی یہ ہمارے اسلاف میں نظر آتی تھی اور یہی عشق کے تقاضے بھی ہیں کہ محبوب کی عداؤں کو اپنا لیا جائے محبوب کی عداؤں سے پیار کیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور گھر آکے خود جو ہے وہ سادہ زیتون اور جو ہے وہ سرکے پر گزارہ کر لیتے تھے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وآجوالکریم کسی فقیر کو آئیں اور مٹی پہ دم کریں تو سننے کے سکھے بنا دیں اور خود جو آجزی انکساری ایسی ہے کہ سطو رکھے ہیں وہ پانی میں اس کو بھگو کے پی لیتے ہیں اور حضرت عامش رحمت اللہ علیہ سے مروی کے امیر المومن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وآجوالکریم کے پاس مدینہ منورہ سے کوئی چیز آیا کرتی تھی جسے آپ صبح و شام تناول فرمایا کرتے تھے عراق کے بہترین کھانے بہترین غزائیں بہترین خوراک یعنی آپ نے اپنے نفس کو اس کا عادی نہیں بنایا حضرت عامش حارون بن انترا رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ میں خورنک کے مقام پر امیر المومن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وآجوالکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ ایک معمولی چادر اڑے ہوئے تھے اور آپ پر کپ کپ ہی تاری تھی میں نے عرض کی یعنی امیر المومنین بشک اللہ نے آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے اس مال سے حصہ مقرر فرمایا ہے اس کے باوجود آپ نے یہ حالت بنا رکھی ہے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہارے مال سے کوئی چیز استعمال نہیں کی یہ چادر بھی میں اپنے گھر سے یا فرمایا مدینہ منورہ سے لایا تھا آجزین کساری کا عالم یہ تھا اور کسی نے پوچھا یعنی امیر المومن آپ لباس میں پیون نہیں لگاتے فرمایا اصل تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور مومن بندہ اس کی پہروی کرتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و عجل کریم بازار میں تشریف لائے فرمان لگے کسی کے پاس اچھی کمیس ہے جو تین درمے میں فروغ کرتا ہو ایک شخص نے اس کی میرے پاس ہے پھر جا کر ایک کمیس لائے آپ کو وہ بہت پسند آئی فرمایا یہ تو تین درم سے زیادہ کی ہے اس نے کہا نہیں بلکہ اس کی قیمت یہی ہے آپ نے تھیلی سے تین درم نکال کر اسے دیئے پھر کمیس زیبے تن فرمائی تو اس کی آستینیں لمبی تھی تو آپ نے زائد عصہ اتروا دیا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و عجل کریم کو حضرت علی بن ارکم کے والد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بازار میں تلوار بیچ رہے تھے آپ فرما رہے تھے یہ تلوار مجھ سے کون خریدے گا اللہ کے قسم اس تلوار نے کئی بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے تکلیف کو دور کیا ہے پھر ہمیں اگر میرے پاس تہبند کے لیے رکم ہوتی تو میں اسے کبھی بھی فروخت نہ کرتا یعنی میں جنمدنی چنل کے ناظرین یہ وہ ہستیاں ہیں دن کے اندھام کے صدقے میں لوگوں کو رزق ملتا ہے دن کے وسیلے سے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور یہ اپنے رب اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے عشق میں اس قدر جو ہے وہ فنا ہے ان کے عشق میں اس قدر جو ہے وہ مغلوم ہے ان کا عشق اس قدر غالب ہے کہ دنیا ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی ہے اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کا مال اس کی محبت کہیں ان کے دل میں نظر نہیں آتے یہ عشق کی وہ قیفیتیں اور یہ باتیں ہیں یہ عشق والوں کی باتیں سن کر ہم اپنے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق قیدا کریں یہی وہ عشق تھا جو مقام سہبا میں مولا کائنات مولا مشکل کو شاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی و عجل کریم نے تازیم رسول پر آرام رسول پر اطاعت رسول پر اپنی نماز اثر کو قربان کیا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا اور ان کو نماز ادا کروائی عشق کا صلح بھی دنیا کو دکھا دیا لیکن سیر خدا کرم اللہ تعالی و عجل کریم نے دنیا کو عشق کا رنگ بتا دیا کہ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ان کی محبت ان کا عشق یہ ساری چیزیں میرے مدری چل کے ناظرین ہماری زندگی کو بھی ابہارتی ہیں ہمارے دل کو بھی ابہارتی ہیں کہ ہمارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صادقی کا کناعت کا جو درس دیا ہے اس پر ہم بھی عمل کریں حرام سے بچیں تکبر سے بچیں ریاکاری سے بچیں دکھلاوے سے بچیں نمود و نمائش سے بچیں حرام رستے پہ چلنے سے بچیں سادقی میں کناعت میں زندگی بسر کر لیں انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت ملے گی آخرت میں بھی برکت ملے گی اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی محول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے اس دینی محول سے ہر دم و بستہ رہیں انشاءاللہ دونوں جہاں میں برکتیں حاصل ہوں گی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہن نبی شلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں رضا مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے